ہاں یہ واقعی میں مجار ہے جس اس کے بغل میں یہاں پہ دیکھیں گے تو بغمان پورے بچ میں تو کہیں نہیں ہے ایک چھت کے لیچے گرب گریوے پاک مجار اور سیبلنگ ایک ساتھ دنیا میں کہیں نہیں ہے مجار آیا یہاں پر کہانی تھا ایک کالی ایک خودنی بی بی نام کی مسلم محلہ تھی اس کی اب بغل میں ایک برٹ بری تھا اسی جگہ بیٹھ جاتی تھے اس کے تھن کا سارا دودھ جمین پر نیچے گرنے لگتی تھی تو خودنی کو یک دن سوپن ہو گیا جو یہاں بات تم کسی کو کہوگی اسی دن تمہاری مرتو ہو جائے گی ہندو مسلم سبھی لوگ یہاں آئے اس سمر پچیسوہ بات پہلے کی کہانی ہے اس کے بعد آئے اور اس کا خودائی کوئے کی گہرائی تک خودائی کی گئی یہ مندیر لگبک کتنے سالوں کا پورانا ہے کچھ آئیڈیا ہے آج ہم آپ کو ہندو مسلم اکتا کا پرتی کے ایک ایسے مندیر میں لے کر کے آیا ہوں جس مندیر میں ہندو دھرم کے جب لوگ آتے ہیں تو بھگوان شنکر کی پوجا تو کرتے ہی ہیں لیکن جسٹ اس کے بغل میں موجود مسلم مہلا کا جو مجار ہے اس مزار کی بھی پوجا کی جاتی ہے آج ہم آپ کو جس مندیر میں لے کر کے آیا ہے یہ مندیر بیہار کے سمستی پورجلا میں استحت ہے اور اس مندیر میں دیکھیں گے تو سیولنگ کی پوجا کی جاتی ہے اور ساتھ میں اس کے بغل میں موجود جو مجار ہے اس مجار کی بھی پوجا کی جاتی ہے یہ جو مجار ہے ایک مسلم محلہ کا مجار ہے اور یہ مجار دیکھ کر کے آپ لوگوں کا یہ سمجھ میں آئی جائے گا کہ ہاں یہ واقعی میں مجار ہے اور اس مجار کے بھی اوپر دیکھیں گے تو کافی زیادہ پوش پر یہاں پر چڑھائے گئے ہیں اور فول ملائے سے یہاں پر پوجا کی جاتی ہے جس اس کے بغل میں یہاں پر دیکھیں گے تو بھگوان شنکر کی ایک شیولنگ ہے اور اس شیولنگ کی بھی جو ہے کہ پوجا کی جاتی ہے اور کافی بھبے طریقے سے اس مندر کو ڈیجائن کر کے بنایا گیا ہے یعنی بڑے پیمانے پہ اس مندر کو پوجا پاٹ کے لیے تیار کیا گیا ہے باقی اس مندر کے مکھے پوجاری اور باقی جو ہے ادھیاکش ہمارے شاہد ہیں انشے بات کریں گے کہ کترے دنوں سے یہ مندر پورانا ہے اور کہاں کہاں سے لوگ اس مندر میں پوجا کرنے کے لیے آتے ہیں سر تھوڑا سا اور آگیا جائے ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں سر کیا نام ہوا اپنا تھوڑا پریچے ہوا نام ہوا اندر دیو سرما ہمشیم مندر خودنے سوار دھام نیاز سمیتی موربا کے ادھیاکش ہوئے سر سر یہ بتائیے عمومن یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ مسلم مہلہ کا مزار اور ہندو دھرم کا کوئی پوجا کرنے والا مزار ایک ساتھ کبھی دیکھے ہیں جی نہیں پورے بیشت میں تو کہیں نہیں ہے ایک ساتھ کے لیچے گرب گریوے پاک مزار اور شیولین ایک ساتھ دنیا میں کہیں نہیں ہے ایک لوتا بیہار کے سمسطی بھارت میں بیہار کے انترگر سمسطی پرجلہ مکشال ہے کہ بغل میں سی مندر خودنے سوار دھام موربا ہے یہی پر ہندو مسلم سیکھ ہسائی سبھی جاتیوں اور سبھی دھرموں کے ایک ٹوٹ اور ٹوٹ بھی سواس ہے سی مندر خودنے سوار دھام موربا پر سبھی جاتیوں سبھی دھرموں کے لوگوں کو یہ مندر الوکیک ادھو اتحاسک سمپردائے سوار کا پرتک دھرم اسٹھالیسی مندر خودنے سوار دھام موربا ہے یہ بتائیں گے کہ یہ جو مجھار ہے یہ کیسے یہاں پر آیا کیونکہ پہلے ہو سکتا ہے یہاں پر سیولینگ ہو بعد میں مجھار آیا ہوگا کیا کہانی ہے مجھار آیا یہاں پر کہانی تھا ایک کالی ایک خودنی بی بی نام کی مسلم مہلا تھی اس کی اببہ ممی جو تھے وہ بہت غریب تھے ان کے پاس میں ایک کالی گائے تھی تو خودنی کو کہتے تھے جا تم گائے چلا کر کے خودنی یہاں پر گائے چلانے کے لیے آتی تھی اس سمیدے سب کھولا جگہ تھا ہاں کھولا جگہ تھا گائے چلانے کے لیے خودنی پرتک دنیا آتی تھی بغل میں ایک برٹ بریتھا اسی جگہ بیٹھ جاتی تھی اور گائے چاروں طرف سے چر لیتی تھی آجب گھار جانے کا سمائے ہو جاتا تھا سامنے تب عوستر سب بابا جہاں پر وہاں گائے کھری ہو جاتی تھی اس کے تھن کا سارا دودھ جمین پر نیچے گرنے لگتی تھی یعنی سیولینگ کا اوپر گر جاتا تھا گر جاتی تھی یہاں پرکڑیا برابر پرتی دن ہوتی رہتی تھی تب خودنی کی اببا ممی نے کہی کہ خودنی تم برابر گائے چلانے کے لیے جاتی ہو اور گائے کے تھن سے ہم دودھ نکالنے جاتے ہیں سام کر کے تو گائے کا دودھ نہیں ہوتا ہے بتاؤ تم چھرا کر کے کسی کے ہاتھ سے بیچ لیتی ہو یا خیرات میں کسی کو دے دیتی ہو اس پر خودنی نے کہی اببا ہم نہ خیرات میں کسی کے ہاتھ سے بیچتے ہیں نہ خیرات میں کسی کو چھرا دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے گائے کو تم بتاؤ تو خودنی کو یک دن سوپن ہو گیا جو یہ بات تم کسی کو کہوگی اسی دن تمہاری مرٹو ہو جائے گی اس لیے خودنی یہ بات کہنے سے بہت کتراتی تھی اور یہ بات کسی کو نہیں کہتی تھی جہاں مگر یہ بات کہا دیں گے تو ہماری اسی دن مرٹو ہو جائے گی اسے ڈرتی تھی نہیں بتاؤں اس لیے اببا منی جب مہینہ دو مہینہ ہو گیا گائے کے تھن سے جب دودھ نہیں گھر پر نکلنے لگی تو اببا ممی نے اس کو پرطارن کرنے لگی مار پیٹ کرنے لگی بھائے دکھانے لگی تو سہی سہی بات بولو تو خودنی بھائے کے کارن پرطارن کے کارن اببا ممی کو یہ بات یا پرکریا یہ بات ساری کہانی اپنے اببا ممی کو کہا دی تو اببا ممی کہا یہ ٹھیک ہے اگر سہی میں دودھ وہاں پر گر جاتی ہے چلو آج ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے یا سہی ہے کی غلط ہے اس دن خودنی کے ساتھ گائے کے ساتھ اس کے اببا ممی بھی جگہ پہنچ گئی اور اس کے اببا ممی بگل میں جھالی تھا اسی جھالی کے بگل میں چھپ کر کے بیٹھ گئی اور خودنی ایک بٹ بھی تھا اسی جگہ پرتی دن کے طرح بیٹھ گئی اس کے بعد جب سام ہوئی گائے چلنے لگی تو گائے پرتی دن کے طرح اس دن بھی اوستیز تھی بابا ہیں اس جگہ گائے کھری ہو گئی اور اس کے تھن کا سارا دودھ گرنے لگی یا پرکریا اس کے اببا ممی نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی دیکھنے کے بعد خودنی کو کہہ یہ خودنی چلو ہم دیکھ لیے یہاں آسائیہ ہے یہاں کوئی شکتی ہے جو اب اس دودھ کو آ کر سکر لیتی ہے اور اس کے بعد سب چل دیئے وہاں سے راتری میں خودنی کو کال گراس لیا اس کو جب سمجھ میں آگئی جب ہم جندہ نہیں رہیں گے تو اببا ممی کو بلا کر کے کہیں اببا ممی دیکھئے ہم اب جندہ نہیں رہیں گے ہمارا انتی مکسہ ہے جو آپ لوگ ہمرا جس جگہ ہم گائے چڑھاتے تھے اسی جگہ ہمرا عوستی جواپہ کو ملتی منجل کر کے ہم کو پاک مجار بنا دینا اور یہاں بات اببا ممی کو کہہ کر کہ اپنا پران تیاغ دی تیاغنے کے بعد صویرہ جب ہوا تو مسلمان واری لوگ سب جھٹے تو اس کا اببا ممی نے کہہ جہاں ہماری خودنی ایسے سی بات کہی ہے جو ہم اسی جگہ لے جائیں گے یا اس کو دفل کفل کریں گے گاؤں کے لوگ سب ان کے کہہ جی ٹھیک ہے لے چلیے وہیں پر جب آئے تو وہ لوگ یہیں پر آنے کے بعد وہ لوگ مرٹی منجل کرنے کے بعد جب خودائی کرنے لگے تو بابا کے نزدیک میں جا کر کے وہ لوگ قدال چلا دیئے جس کا ابھی پچیس سہ برس اوپر کا پرمان ہے ابھی کٹنگ ان کے سر پر ہے جب ان کے اوپر دھوکہ سے گلتی سے قدال چل گیا تو وہ جگہ ایسا بیس پھوٹ ہوا جیسے بیہا ہے یہ کوئی جیو آتما ہے ہاں جیسے بیہا ہے کوئی خون نکل لہا ہے اس سے وہ لوگ بھائیویت ہو گئے بھائیویت ہو کر کہ وہ جگہ کو چھوڑ دیئے بغل میں خودائی کر کے اور اس کو مرٹی منجل کیے اور اس کے بعد مجار بنوائے مجار بنانے کے بعد مسلمان بھائی لوگ کہے کہ دیکھئے ہم لوگ خودنی کا جو مجار بنا ہے پاک مگار وہ جگہ بغل میں جو شیب ہاں ہیں عوستھی جو جگہ ہے اس کو خودائی کیا جائے تو ہندو مسلم سب ہی لوگ یہاں آئے اس سمجھ پچیسو بس پہلے کی کہانی ہے اس کے بعد آئے اور اس کا خودائی کوئے کی گہرائی تک خودائی کی گئی ہاں بہت گہرائی کی گئی کوئے کی گہرائی تک خودائی کی گئی لیکن کوئی انت سے نہیں ملا جتنا گہرائی کرتے تھے ان کا گلائی نیچے اتنا بڑھتا چلا جاتا تھا سیبلنگ کا سیبلنگ کا جتنا گہرائی ہوا جب کوئی انت نہیں ملا تب ہندو مسلم سکھی سائی سوی جاتیوں کے لوگ سوی دھرموں کے لوگ کہے یہ ساکھ ساتھ سیو نیرہکار پرمہم پرمیسورہ ہیں اور اس کے بعد وہ جگہ بھیتی کا مکان اس میں تک تھا نہیں بھیتیے کا مکان بنا اور بھیتیے کا مکان بننے کے بعد اس سمجھ سے پویا پات ہندو لوگ ہی کرتے ہیں تو کیا یہاں پہ مسلم دھرم کے لوگ پویا کرنے کی نہیں نہیں پویا کرنے کے آج سے نہیں پچوسے سا بہت سے آج تک ہندو مسلمان لوگ پویا کرنے نہیں آتے ہیں ہندو لوگ ہی شیو لنگ کا پویا کرتے ہیں اور پاک مجار پر بھی پھولپتی بلپت چاہ کر کے پویا کرتے ہیں اچھے یہ مندیر لگبک کتنے سالوں کا پورانا ہے کچھ آئیڈیا ہے بچیس سا اٹھائیس بار سو گیا ہے اس مندیر بچیس سا اٹھائی اس لیے یہاں پر آدھی گروہ سنکرہ چارج بھی آئے ہوئے تھے جی اس کا پرمان ہے جو پانچ نومبر بیس سا ایک ایس کو جب پرحان منتری نین مندی کے دار دھام میں لوکار پر کر رہے تھے تو اس سامنے پرحان منتری نے وہاں کے بوٹ کی آدھیش کمیشنر سائیک تھے ان کو پرحان منتری دوارہ آدھیش آدھی گروہ سنکرہ چارج پورے دیش میں جو بھرمن کیے ہو پندرہ سولہ بھرمن کیے پورے دیش میں سناتر دھرم کے پرچار کے لیے اس سامنے میں کس کس مندیر میں اگرہ ہوئے تھے اس مندیر کو ابلیخ میں دیکھ کر کے اور اس مندیر کے ادھیش یا پویاری یا پروندھا کو نیمانتن دیا جائے تو اس لیے ہم لوگ یہاں پر نیمانتن آیا تھا اس ابلیخ میں لکھا ہوا جسی مندیر خندیسوار دھام موربا میں آدھی گروہ سنکرہ چارج گئے ہوئے ہاں اس لیے ہمارے براب چیتھی بجابتہ چیتھی ہمارے سرکاری چیتھی یہاں آئی تھی تو اس کو ہم لوگ پڑھے اور پڑھنے کے بعد یہ ہو گیا جہاں پچیس آٹھائیس برس سے ایش مرسی سے پہلے آج گروہ سنکرہ چارج 22 برس کے عمر میں ہوں کدار دھام میں ہی مر گئے تو ہم لوگ اس چیتھی سے آکنر کر لیے جو یا بابا اتنا دین سے پچیس آٹھائیس برس یا مندیر آب سچ میں یہ جو مندیر ہے ہندو مسلم ایکتہ ہندو مسلم سی خیسائی سبھی جاتیوں اور سبھی دھرموں کے ایک سنتر میں باندھ کر چلنے والا بیش ایک اتحاس سمپردائے سوہاد بات آبرد کے پر دھر مستری سی مندیر خونی سوہ دھام مربا ہے اتنا بیس سو پرسید مندیر کے جو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہاں پر سرکار کا کوئی دھیان نہیں ہے کوئی دھیان نہیں ہے یہاں پر سرکار کے یہاں پر چودہ ایکر کا پروٹھائیس میں یہاں پر کوئی چہر دیوالی نہیں ہے پھر ہی اسی طرح کوئی چہر دیوالی نہیں ہے پوکھر جو ہے بگر میں دو ایکر میں وہ بھی خندھر بنا ہوا ہے نہ کوئی دھرم سالہ ہے نہ کوئی سرکی تھا کوئی باہر باہر کے لاکھوں لاکھ لوگ یہاں آتے ہیں جل چرہ سابن مہینہ میں ان کو تھرنے کے لئے بھی یہاں کوئی بواسطہ نہیں ہے روڈ کا بھی سارند سے لے کر اور تاج پورتہ کے روڈ بھی خندھر بنا ہوا ہے اس کو بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سرکار کے طرف سے اس کے بعد یہاں پر سنسکیت یہاں پر کوئی دھیان نہیں دیتی ہے جب یہ مندیر بھی سکا اتحاس مندیر ہے اگر اس مندیر کو ایک بھی سکا کندر بندو مندیر ہے یہاں سے گیان سکھنا چاہے ہر ایک جاتی کے لوگوں کو جو مورو میں ایک اتحاس مندیر ہے جو پچیس سے اتھائیس برسے لے کر کہ آج تک ہندو مسلم سکھ سب جاتی ہو اور سب دھرم میں آج تک کوئی مطبید نہیں ہوا ہے نہ کوئی جنجھت ہوا ہے نہ کوئی بیواد ہوا ہے یہاں جو بھیکاس کاری ہوتا ہے وہ کہاں سے پیسہ ہوتا ہے ہم لوگ جنتہ سے چندہ کر کے شادی بیاء ہوتا ہے اس میں کچھ چندہ سے پیسہ ہوا جنو ہوا اس میں چندہ سے پیسہ ہوتا ہے گرامی لوگ کچھ سہجوگ دیتے ہیں وہ سہجوگ سے مندر کا بھیکاس ہوتا ہے سرکار کے طرف سے کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے سب چیز خندھر بنا ہوا ہے سنسکرط مہا بدیال مزار دیکھ لیجئے مزار دیکھیں گے مزار سنسکرط کا سنسکرط یہاں پہ دیکھیں گے تو تمام دیوی دیوتاو کا ماتا پارواتی جی یہاں تمام سب دائیں مندر مگر آئیں گے تو تمام دیوی دیوتاو کے درشن کرنے کو ملیں گے لیکن اس کے بہوزود بھی یہاں مندر کا بیوستہ ہے اتنا بہترین طریقے سے نہیں کیونکہ سرکاری فنڈ جو آتا نہیں ہے اور نیجی فنڈ سے اتنا پیشہ کا بیوستہ ہو نہیں مندر کبھی دیکھے ہے کبھی سنے ہے کی نہیں اپنی پرتکریا بیڈیو کے کمینٹ باکس میں ضرور دیجئے پشند آتو شیئر کیجئے گا بہت دھنی